چند ہی ونٹو میں تیار ہونے والی یہ ریسپی ہاں جی مٹن کانڈی کی ریسپی اندر سے سوفٹ باہر سے کرنچی بہت ہی مزید دار جو بھی کھائے گا آپ کے قید گائے گا انشاءاللہ تعالی آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اس بکرہ عید پر میرے کہنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو چلے ہم مٹن کانڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ایک پریشر ککر پریشر ککر کے اندر میں نے پانسو گرام مٹن لیا ہے نارمل بوٹی ہے اس کی تو اس کو پریشر ککر کے اندر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہری مرچ کا پیسٹ چلا گیا ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ چلا گیا ون ایک میں نے لے لی تھی میڈیم سائز کی پیاس جو رفلی کٹ کے وہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہے اور ساتھ ہی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہاپ تیس سپون اس کے اندر نمک ڈالیں گے میں نے نمک زیادہ نہیں استعمال کیا آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک منٹ مکس کر لینے کے بعد میں نے ایک لیٹر اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال دینے کے بعد اس کو لگا دیتے ہیں پریشر تو یہاں پہ میں نے پندرہ منٹ کا پریشر لگایا تھا تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو بہت ہی اچھا ہمارا جو مٹن وہ گل چکا ہے بہت مزے دار سا اس کی لک کا یہ گوشت گل جانے کے بعد تھوڑا شلنگ ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا ہو گیا ہے تو اچھے طرح سے بھون لیں گے باقی کا پانی بھی ڈرائے کر لیں گے چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی پیل کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی سپی آپ تک بروقت پہنچ سکے گوشت ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کے اوپر سپائسز ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے الڈی پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ون ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے ون ٹی سپون کالی مرچ ڈالی ہے کالی مرچ جو تھوڑی موٹی کٹی ہوئی ڈالی ہے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دو لیمن میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور دھنیا میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا تھا وہ سکپ ہو گیا تھا بعد میں ایڈ کیا ہے تو اچھی طرح سے ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد اب میں نے اس کو پندرہ منٹ ریسٹ پہ رکھا تھا اب لے لیتے ہیں شاشلی سٹیک جو کہ آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتی ہیں تین بوٹیاں چار بوٹیاں جتنی آپ چاہیں اس کے اوپر آپ جیسٹ کریں اور پھر کون فلور میں ڈپ کریں پھر انڈا لگائیں اور دوسری طرف ہمارا جو ہے گھی گرہ میں تو اس کے اندر ساری جو سٹیک ہم نے تیار کی ہے وہ اس کے اندر ڈالتے جائیں گے ون بائی ون تو یہاں پہ جتنی سٹیک اس کے اندر سپیس تھی میں نے ڈال دیئے تو ہم اس کو ایک منٹ کے بعد ٹرن کریں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے آپ ضرور اس بکرائی پر اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور سب کو شیئر کیجئے گا اپنی فیملی فرینڈ کو سب کو شیئر کیجئے گا تو میں نے گھر کے مثالوں سے ہی ساری ریسپی بناتی ہوں اور آپ جو ہے ادکر لیٹڈ جو بھی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پر موجود ہے بریان ہے ہر طرح کی جو ریسپی موجود ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا میری ریسپی ٹرائی کر کے تو امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بتانا نہ بھولیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تو میں ایک آپ کو سٹک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں تو آپ چیک کریں کتنا سوفٹا ہمارا جو ہے گوشت تیار ہوا ہے تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ